اب آج سے پہلے آپ نے یہ ریم ڈی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی کیا کیا ہے میں نے یہاں بنائی ہے ایک مینگو سکریم جو ہم نے فیس پہ اپلائے کرنی ہے مینگو کا ہم ماسک بنانے جا رہے ہیں افیشل بنانے جا رہے ہیں ایک چیز میں انکلیوڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ریم ڈی میں بنانا سکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں میری ویڈیو کو پلیز یار لائک کر دیا کر اتنی مینہ سے بنتی ہے اور اتنے کام ام ڈی اس کےوری ہوتی ہیں کہ شوصیاں گی لیکن میں بینی ویڈی تائیں کشکٹیا مینگو کیا کرتا ہے آپ کی سکنی ہے آپ کی سکن سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ویٹیمن سی سے اندرا ہوتا ہے انٹی اکسیڈینٹ سے برپور کرتا ہے جناب رہا ہے آقے عشان کرتا ہے آپ کی پروچکت کرتا ہے تم کی کوئی لیکن کی ولی ایرڈن اللانڈ گرینٹ کریں گے اتنا سا ہمارے پاس مکچر آ جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کے اندر گھر کا آٹا گھر کا چکی والا آٹا جو ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا اٹھ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون اور گودہ کتنا چاہیے چار ٹیبل سپون یہ گھر کام چمچ ہے سمال ہے آپ نے یہی لینے آپ بولتے ہو کہ آپ چمچ سے بتایا کریں تو یہ دیکھیں یہ میں نے خود آٹ گئے آپ نے چمچ کی مدد سے آٹ کرنا ہے ٹیک ہے مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہوا پڑا ہے کہ اتنی چیز اتنی ہی ہوگی تو آپ نے چمچ کی مدد سے آٹ کرنے سے چھتکی سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاس دہی ہونی چاہیے گھر کا کھٹا مٹھا جو بھی آپ کو ملتا ہے بزاری آپ نے ایک چمچ بھارکس کے اندر آٹ کرنا ہے تین دن تک اسے آپ فریزن میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے فریزن میں رکھ سکتے ہیں دن آپ اسے فریچ بنائیں گے ڈیلی ویزز پر استعمال کرنے سے پندرہ دن میں اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے ایک دن کے استعمال کے بعد ہی آپ کو ریلائز ہوگا کہ واقعے میں میں ایسی چیز استعمال کر رہی ہیں جو بہت اچھی اور بہت سستی ہے اچھے دیکھیں سے مکس کر دی ہے دی ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے گھر کا شہد آپ کے گھر میں وہ پڑا ہوتا ہے اکثر پرانا ہوتا ہے نیا ہوتا ہے یا پھر آپ بزاری بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر شہد کو ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون سے کم تھوڑا ایڈ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ایڈ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھے ٹکے سے مکس کریں گے تین دن کا ہمارا ماسک کریم ریڈی ہوگی ہے اسے بیس سے پچیس منتر تک آپ نے اپلائے کرنا ہے دن آپ نے کسی سپنچ یا کیشو کی مدد سے ساف کرنا ہے دن آپ نے واش کرنا ہے ٹھیک ہے ڈریکٹ واش نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ ہاتھوں پاؤں پہ بھی گردن پہ بھی مساج کر سکتے ہیں جہاں آپ کے کالے پارٹس ہیں جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ یار مجھے یہ اپلائے کرنی چاہیے چیز تو آپ کر سکتے ہیں اچھے ٹکے سے مساج کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے آخری چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایویان کا کیپسل ویٹامین ای کیپسل یہ کھلا بھی ملتا ہے کسیمیٹک چوب سے ملتا ہے فارمیسی سے ملتا ہے جان سے بھی آپ کو جو بھی ملتا ہے چھین سو ایم جی چار سو ایم جی جتنی بھی ایم جی ملتی ہے کیسا بھی ملتا ہے آئل کھلا ملتا ہے بند ملتا ہے تو آپ اس کا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دینا یا پھر گن کے اس کے یارہ ڈروپ ایڈ کر دینا یہ ایک کیپسل ہی انہف ہے تو جناب یہاں میں منشن کر دیتی ہوں آپ نے کتنی چیزیں کون کون سے ایڈ کرنی ہے تین دنوں کے لیے اور کتنی کتنے دن تک اپلائے کرنی ہے سارا کچھ میں یہاں منشن کر دیتی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہم منشن کر دیا کریں ٹھیک ہے جناب یہ ریکھیں آپ لوگوں کے لیے میں نے منشن کر دیا ہے ایک دن میں آپ دو دفع بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کا دل کرے تو آپ اسے تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں نو سائٹ ایفیکٹ فریزن میں رکھیں گے اسے ٹھیک ہے بھی اسے پچیس منٹ تک اپلائے کریں گے ڈار سکت کر آپ کے ریموو ہو جائیں گے ہونٹ اوپے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کے ہونٹ بھی صاف ہو جائیں گے تو آپ کے جو نکلز ہوں گے نکلز بلیک ہو چکے ہیں تو وہ بالکل فیر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہفتے میں تین دفع بھی کار سکتے ہیں یا آپ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے یا ریزلٹ ملے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو سو مچی